بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعید ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آزر ہے سبتے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوس کا بہر شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن نائن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کیک آف ہونے جا رہا ہے سی ٹی بجے کی اور جناب ایک بار پھر میدان سجے گا علی زفر ایک بار پھر ایکشن میں ہے اور علی زفر پاکستان سپر لیگ کا انتھم اس بار جناب گانے کے لیے تیار ہیں اور اگر ہم پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ٹو تھاؤزن نائنٹین کی چیمپئن کوئٹا گرادی ایٹر اس وقت خبروں میں ہے اور ہماری لاسٹ ویڈیو بھی اس حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کیوں سرفراز احمد پاکستان سپر لیگ سیزن نائنٹین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں کوئٹا گلائڈی ایٹر ٹیم پر پھل کے کپتان نہیں ہوں گے اس کے لیے ہماری لاسٹ ویڈیو کو جو ہے وہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں شین واتسن اس ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور لوگ سوشل میڈیا پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کیا شین واتسن اتنے پاور فول ہیں اور پھر سوش اکیل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں سوش اکیل نے خوص اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ کپتان رکھنا یا کپتان ہٹانا یہ فرنچائز اونر کا سواب دیدی اختیار ہے اور سرفراز احمد کے حوالے سے ایک پوسٹ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کوئٹا ٹیم گلائڈی ایٹر نے شیئر کی ان کا شکریہ دا کیا آٹھ سیزن میں کپتانی کے حوالے سے اور سرفراز احمد بہرحال مسئلہت کا شکار ہو گئے ہیں کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اپنا راستہ خود لے لیا اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوسری طرف پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز کوئٹا گلائڈی ایٹر کا پڑاؤ ہے زندہ دلوں کے شہر لاہور میں اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ اس بار قدعافی اسٹیڈیم لاہور سے کے کاف ہونے جا رہی ہے ٹورنمنٹ کا فائنل جو ہے وہ کراچی میں منقض ہوگا اور قدعافی اسٹیڈیم لاہور نئی پی سی بی انتظامیہ کے آنے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح تو پاکستان سوپر لیگ کی شاید اس بار تیاریاں نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ماحول گرب ہو رہا ہے اور پاکستان پرکٹ بورڈ کا ہیٹ کوٹا قدعافی اسٹیڈیم لاہور اور جہاں چیئرمین پرکٹ بورڈ برا جمان ہوتے ہیں اب وہاں پر اگر ہم دیکھیں ماضی میں بڑے بورڈز لگے ہوتے تھے بڑے پینافلیکس لگا ہوا کرتے تھے اب بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے پینافلیکس لیکن ایک زمانہ تھا کہ کلاؤک بھی لگتی تھی اس پر ٹائم شو ہو رہا ہوتا تھا کہ کاؤنڈ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن بہرحال اگر کہا جائے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد اس وقت جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی ساری توجہ جو ہے وہ نئے اتحاد کے اوپر نئی حکومت بننے کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے تو پاکستان سوپرلیکس جب سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر شاید یہ سارا جو مومنٹم ہے وہ شفٹ ہو جائے بڑ جب تک حکومت نہیں بنتی اسیمبلی نہیں بنتی یہ اسی طرح چلتا رہے گا ادھر پشاورت ظلمی ایک بار پھر اندر دکیپکنسی بابر آزم اپنے مسلز شو کرنے کے لئے تیار ہے اور پشاورت ظلمی کے ٹیم اس بار بابر آزم کی خیادت میں اس ٹورنمنٹ میں کہا تک جاتی ہے ایک بڑا سوال ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں انتظامی تبدیلیوں کے بعد بابر آزم کے لئے یہ اہم ٹورنمنٹ ہے کیونکہ ہسٹیلیا کے دورے میں ٹیسٹ سیریز میں وہ بڑے ہی نہیں کھیل سکے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں پاکستان کی جیت میں کنورٹ نہیں ہو سکی پھر وہ بنگلدش پریمیر لیگ میں ایک دو اچھی نگ کھیل کر آ گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح پشاورت ظلمی کو لے کر چلتے ہیں پشاورت ظلمی کی بھی جو کیمپ ہے وہاں پر پریکٹس کا جو ماحول ہے وہ جاری ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کو اس بار ماہرین مبصرین ایک متوازن ٹیم کہہ رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ میں اس بار شاہ برادرز آ گئے ہیں نسیم شاہ اور ان کے دوسرے بھائی اور اب نسیم شاہ جو کہ ماضی میں نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے کوئٹا گلیڈیئیٹر سے اور اس بار انہوں نے اپنی ٹیم کو تبدیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اماد وسیم جو ہے وہ ماضی میں کراچی کینگز کو لیڈ کر رہے تھے وہ جناب کراچی کینگز سے اس بار اپنے شہر اسلام آباد کی ٹیم کو لیڈ نہیں کر رہیں گے لیکن ایک کھیلاری کی ایسے ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو پاکستان سپر لیگ میں ٹیموں کی تبدیلیوں کے حوالے سے یہ سفر اس وقت جاری ہے اور اسلام آباد یونائٹیڈ انڈر دے کیاپٹنسی شہدہ خان کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ ٹورنمنٹ کی دو بار کی چیمپئن ہیں اور پاکستان سپر لیگ سیزن نائن 2024 کا افتتاحی میچ وہ دفاعی چیمپئن لاہور کلندر کے خلاف کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں گے ان کے پاس موہین خان صاحب کے فرزند آزم خان بھی ہوں گے اور اس ٹیم میں اگر کہا جائے بیٹنگ اور بولنگ میں چند ایسے پیکج موجود ہیں جو کہ ٹی ٹوئیٹی کرکٹ کی ریکوارمنٹ ہیں بٹ ہم دیکھیں تو ڈیٹا ٹیم کہا جاتا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کو پچھلے تین سیزن میں یہ ٹیم فائنل نہیں کھیل سکی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا سیزن جیتی اسلام آباد یونائٹیڈ پھر کراچی میں وہ چیمپئن بنے کیا اس بار ان کی ٹیم کی پرفارمنس میں بدلہ آتا ہے یا نہیں آتا پھر آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جو اس سال جون میں منعقد ہونے جا رہا ہے یو ایس میں وہاں کے تناظر میں شہداب خان کی پرفارمنس آمیت کی حامل ہوگی پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کینگز کی تو کراچی کے میدان اس بار نیشنل سٹیڈیم کراچی ٹورنمنٹ کا فائنل ہوسٹ کرے گا تو شان مسود اس بار ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے ماضی میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کینگز شوئے ملی کی کپتانی میں کھیل چکا ہے اماد وسیم کی قیادت میں کھیلا ہے بابا رازم کی قیادت میں کھیلا ہے روی بوپارا کی کپتانی میں کھیلا ہے تو اب جو ہے وہ کراچی کینگز شان مسود کی کپتانی میں کھیلتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا اور حسن علی اسلام آباد سے جو ہے وہ کراچی کینگز میں آئے ہیں اور تبریش شمسی کراچی کینگز کے پاس ہیں اس کے ساتھ میر حمزہ جنہوں نے اسٹیلیا کے دورے میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا آنفورچنٹلی لاس سیزن میں وہ پہلے ہی میچ میں جو ہے وہ انفٹ ہو گئے تھے بال ان کی ہاتھ پر لگا تھا تو اس بار بڑی تیاری کی ہے میر حمزہ نے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دفائی جی امپین لاہور کلندر کی تو اس بار بھی ان کی ٹیم کا بیلنس بہت اچھا ہے اور نظر آ رہا ہے بالنگ میں ان کے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں ان کی ٹیم کے جو تین فرنٹ لائن گولر ہیں زمان خان انکلوڈنگ کپتان شاہین شاہ فریدی ہارس روپ پھر ان کے پاس دیویڈ ویزے جیسا آل ڈاؤنڈر موجود ہے جس نے لاس سیزن جتوانے میں اپنا ایک کانٹریبوشن بیٹ اور بول کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اس ٹیم کے لیے جو ہے وہ پیش کیا راشد خان اس ٹیم کے لیے دستیاب نہیں ہے تو راشد خان کی اپسنس میں میڈل اوورز میں دیفنیٹلی لاہور کلندر کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بٹ سکندر رضا اس ٹیم کے ساتھ کیسے چلتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی بیٹنگ کی تو ان کی جو بیٹنگ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بینک کرتی بھی دکھائی دے گی ایک مرتبہ پھر فخر زمان کے اوپر اور لاس سیزن میں بھی فخر زمان نے چند اچھی پرفارمنس جو ہیں وہ لاہور کلندر کے لیے پیش کی تھی اور لاہور کلندر کو چیمپین بنوانے میں انہوں نے مرکل دیکھر جارتہ کیا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم کی ملتان سلطان کی ٹیم ایک نئی مینجمنٹ کے ساتھ نئی حقمت عملی کے ساتھ ہمیں میدان میں پرفارمنس کرتی ہوئی دکھائی دے گی اور ملتان سلطان کی ٹیم لاس دو فائنل کھیلی ہے اور دونوں فائنل میں وہ لاہور کلندر کو شکل دینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے اور اس بار محمد رزوان جو کہ پاکستان ٹی ٹیم کے شاہین شاہفریلی کے نائب بھی بن گئے ہیں کس طرح اس بار ٹیم کو لے کر چلتے ہیں یہ ایک انتہائی اہم سوال ہوگا بٹ رائلے روسوس ٹیم کے ساتھ نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ شان مسود نہیں ہے تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا محمد رزوان کا بھی کیونکہ محمد رزوان نے اندھا کارکردگی کا مظاہرہ کی اس میں کوئی شکل شبے کی گنجائش نہیں ہے بٹ آپ کو یہ بھی انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ملتان سلطان کی جو بیٹنگ میں پرفارمنس ہے اس میں جناب بہت اندہ پرفارمنس کا مظاہرہ رزوان کے ساتھ اس کو روٹ کو چلانے میں روسوس نے جو کہ کوئٹا کے کپتان ہوں گے اور شان مسود نے جو کہ کھراچی کے کپتان ہوں گے انہوں نے ایک داردہ کیا باولنگ میں اگر میں بات کرتا ہوں تو ابباس آفریدی اس ٹیم کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے رسٹوپلی ان کی حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آیا وہ آئی ایلٹی تو کھیل رہے ہیں بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فٹنس مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ ملتان سلطان کے لیے دستیاب نہیں ہے پھر ٹیم میاریجمنٹ ملتان سلطان کی جہاں پر ان کی ڈائریکٹر کرکٹ ایک خاتون ہے پھر ان کی سپن بولنگ کوٹ جو ہیں وہ ایک خاتون ہے تو علی ترین جو کہ اس ٹیم کے روئے روا ہے ان کے ساتھ محمد وسیم ہے ان کے ساتھ عبد الرحمان ہے تو ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی ڈائریکشن کے ساتھ وہ کس طرح پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطان کو لے کر چلتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان سوپر لیگ میں ٹیموں کی بات کرتے ہیں لاور کلندر تو اپنے عزاز کا دفعہ کر رہی ہے کوئٹا گلیڈیٹر نئی مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح کی کارکستگی کا مظاہرہ کرتی ہے کراچی کے نئے کپتان کے ساتھ کیسے میدان میں اترتے ہیں پشاور دلمی ایک بار پھر بابر آزم کے اوپر بہت زندہ بینگ کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد جنائٹیٹ کی وہ ٹیم اپنی جگہ پر شہدہ پھان اور کچھ نئی جو انڈیکشن ہے اس تناظر میں بڑی آمیت کی حامل ہوں گی تو پاکستان سوپر لیگ میں اس بار بھی ٹیمیں جو ہیں وہ کافی متوازن دکھائی دے رہی ہیں اور ٹیموں سے جو لوگ شایخی نے کرکٹ ہیں وہ خاصی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں تو اس بار دیکھیں پاکستان سوپر لیگ میں کونسی ٹیم کا ہما جو ہے وہ سر پر بیٹھتا ہے اور فرنچائز جو ہے وہ چیمپئن بن کر میدان سے باہر نکتی ہے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پاکستان سوپر لیگ کے دوران آپ کے ساتھ ہم ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے فیلحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا عیسیٰنی کو جازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان سے دبا